فلپیوں چار باب اس کی پانچویں آئے ہم بہت خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنی دیکھ بال نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا نہیں کرے گا جو آپ جانتے ہیں میں یہ نہیں کہنے والی کہ جب بھی کچھ بھی آپ چاہتے ہیں خدا وہ ہی کرے گا ہو سکتا ہے یہ آزمائشو یا شاید صبر کا امتحان ہو کبھی بھی ایک منٹ کے لیے بھی ایسا نہ سوچے کہ آپ کو آزمایا نہیں جائے گا کیونکہ دشمن آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ آپ کو پروجیکٹ واپس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کام نہیں کر رہا اور تب ہی آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے مجھے پرواہ نہیں چاہے کتنا بھی وقت لگے میں اپنی ہی دیکھ بال کرتے رہنے کی کوشش میں اپنی زندگی نہیں گزاروں گی میں نے اپنا آپ خدا کے حوالے کر دیا ہے اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گی ہماری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو یعنی بے غرضی ظاہر ہو میرے خیال میں سب سے بڑی گواہی جو ہم دنیا کو دے سکتے ہیں یعنی تمہارا لحاظ اور صبر کی روح ظاہر ہو خداون خریب ہے یعنی جلد آنے والا مجھے یہ پسند ہے جانتے ہیں کہ یہ کون سا وقت ہے یہ تبدیلی کا وقت ہے یہ سو جلد آ رہا ہے اپنی گواہی سے دنیا پر اثر انداز ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہم سب خود غرض اپنی ذات میں مگن اور بگڑے ہوئے مسیحی بچے کی طرح ہو کر نہیں رہ سکتے میں آپ سے اور خود اپنے آپ سے کہہ رہی ہوں لوکہ نو باپ آئیے اتنا زندگی اور عالی زندگی پر بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے زندگی چاہتے ہیں لوکہ نو باپ 23 میں آئے اور اس نے سب سے کہا آج رات وہ سب سے کہہ رہا ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے یعنی خود کو رد کرے اور اپنے مفادات کو نہ دیکھے اپنی ذات کا انکار کرے ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے یعنی ثابت قدمی سے پیوستہ رہے میری زندگی جیسی مثال قائم کرے اگر ضرورت ہو تو موت بھی کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہ ہی اسے بچائے گا اور محفوظ رکھے گا یعنی عبدی موت کی سزا سے بچائے گا اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرو اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا ہمیں آنا زندگی مہیا کی گئی ہے جب ہم خودغرضی سے ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں اور کیا حاصل نہیں کر رہے تب ہم اتنا زندگی گزارتے ہیں جبکہ خود کو خدا کے سپورٹ کرنا اور ہر روز یہ کہنا کہ میں تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں یہی آلہ زندگی ہے اپنی نجات کے قیام کیلئے خدا کو بارہ نقاط پیش کرنے کی بجائے میرے خیال میں یہ واپس پلٹنے کا وقت ہے دیکھیں میں یہ سب جانتی ہوں اچھا ہے خدا اگر اب میری فتح نہ ہوئی تم آگے نہیں جا سکھو گی میرا مطلب ہے آج تیری آواز سننے کے لیے میں اس کانفرنس میں جا رہی ہوں اور مجھے تجھ سے کلام چاہیے میرا مطلب ہے آپ کلام سے اس قدر بھرے ہوئے ہیں کہ وہ باہر امرڈ نہیں والا ہے پھر خدا سے کلام لینے کا کہہ رہے ہیں مجھے کلام چاہیے اچھا میرے پاس ایک کلام ہے خود غرضی ختم کریں خود کو خدا کے سپورٹ کریں جہاں بھی جائیں دوسروں کے لیے برکت بننے میں مصروف ہو جائیں پھر آپ کی زندگی بہت عظیم ہوگی یہاں تک کہ آپ کو ان کا اختتام بھی معلوم نہ ہوگا اس کی زندگی کی پیروی کریں ضرورت پڑے تو دوسروں کے لیے موت بھی گوارہ کریں اور حقیقت میں میں ایسا نہیں سوچتی کہ یہ جسمانی موت کی بات ہو رہی ہے یہ خودی کو مارنے کی بات ہو رہی ہے پولوس نے کہا میں مسیح کے ساتھ مسلوب ہوا ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بات اس نے اپنی تبدیلی کے بیس سال بعد کہی آسا آپ کے لیے بھی یہ تسلی بخش ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے اور اس لیے اگر آپ کو تبدیل ہوئے مستقبل میں بیس تیس سال ہو گئے ہیں تو بھی دیر نہیں ہوئی آپ کہیں کہ اب خدا کی بیٹے پر ایمان لانے کے بعد جو زندگی میں جسم میں گزارتا ہو میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے جس نے اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالہ کر دیا اگر مسیح ہماری خاطر موہ تو خانونی اور روحانی طور پر ہم اس کے ساتھ موہے اور ایک نئی زندگی کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے تو ہم اس نئی مخلوق ہونے کی حقیقت کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزارتے جو کہ اصل میں ہم ہیں خدا آپ سے پیار کرتا ہے آپ کے لیے اچھا منصوبہ رکھتا ہے وہ آپ کی دیکھ بھال اور محافظت چاہتا ہے آپ اس کے فرزند ہیں آپ جانتے ہیں خودغرضی دراصل زمین کے بننے سے پہلے لوسیفر کے ذریعے شروع ہوئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں یسایہ چودہ باپ میں بارہ سے چودہ آیات تک ہم دیکھتے ہیں دلچسپ آیات یہاں ہیں یسایہ چودہ کی بارہ سے چودہ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا یعنی اے کفر بکنے والے اور بابل کے شیطانی بادشاہ تو کیوں گرائیا گیا تو تو اپنے دل میں کہتا تھا اب یہ سنیں میں آسمان پر چڑ جاؤں گا میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا اور میں شمالی اطراف کے جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا میں بادلوں سے بھی اوپر چڑ جاؤں گا میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا میں 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 اور پھر جواب آتا ہے لیکن تو پاتال میں گڑے کی تہ میں اتارا جائے گا جانتے ہیں کہ لوسیفر کو بھی تخلیق ہی کیا گیا تھا اس کا جسم موسیقی کے آلات سے بنا ہوا تھا اور وہ پرسش کرنے والے فرشتوں کا لیڈر تھا میرے خیال میں اس کی ہر حرکت سے موسیقی کے مختلف سازوں کی آواز آتی تھی اور اس نے اپنی مرضی سے خدا کی بغاوت کی خدا اس میں دلچسپی رکھتا ہے اور اس نے ہمیں ایسا نہیں بنایا کہ ہم کچھ غلط نہ کر سکیں بلکہ اس نے ہمیں اس طرح بنایا کہ ہم نیکی یا بدی کر سکتے ہیں یہ ہم پر منحصر ہے وہ روبورٹ سیاک کٹ پتلی نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کا انتخاب کریں ہمیں اپنی آزاد مرضی سے اس کی مرضی کا انتخاب کرنا ہے آئیں خدا آپ کو اپنی مرضی بتاتا ہے اور پھر اس نے کہا تیرے سامنے زندگی اور موت کو رکھا ہے اب تو چن لے یشوہ نے کہا آج ہی تم اسے جس کی پرستش کروگی چن لو اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہم خداون کی پرستش کریں گے اچھا لوسیفر نے کہا میں 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 اور خدا نے کہا نہیں تم نہیں لوکہ دس اٹھارہ میں بائبل کہتی ہے کہ یسو نے شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرتا دیکھا ہے اسے آسمان سے نکال دیا گیا اور آپ پسند کریں یا نہ کریں وہ زمین پر ہی رہتا ہے یعنی زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں موجود ہے آپ میں سے کچھ کہیں گے اوہو ہم شیطان کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنی سال میں چر جاتی رہی لیکن میں نے کبھی بھی ابلیس کے بارے میں کلام نہیں سنا میں یہ سمجھتی تھی شاید یہ ایک دوست کی طرح ہے جو ہالوین پر لمبی دن کے ساتھ لال پجامہ پہنے ہاتھ میں دو شاخہ پکڑے ہوئے ہیں مجھے یہ معلوم نہیں تھا میری زندگی کی تباہی کبانی وہ ہے اور یسو کے نام میں مجھے اس پر خدرت اور اختیار دیا گیا ہے اور یہ بھی کہ مجھے ہتیار نہیں پھیکنا کہ وہ آسانی سے مجھے شکست دے سکیں اس لئے آج رات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابلیس زندہ ہے اور اسی زمین پر موجود ہے لیکن یہ زمین اور اس کی معموری اس کی نہیں بلکہ خدا کی ہے لیکن عارضی طور پر دنیا کے نظام پر اثر انداز ہو رہا ہے اور دنیا کا نظام اس طرح ہے کہ تم اس کے مستحق ہو اسے اپنے لیے لے لو اور اگر تم خود اپنے لیے نہیں کرو گے تو کوئی بھی دوسرا نہیں کرے گا ہم بہت ترقی کر چکے ہیں اس سے لڑنا ہے اور کہنا ہے نہیں میرے لیے خدا کی یہ مرضی نہیں یہ شیطان ہے جو ایسا چاہتا ہے اور اگر میں اپنی زندگی اپنا خیال رکھنے میں گزار دوں گی تو جو خدا میرے لیے چاہتا ہے اسے کھو دوں گی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خدا آپ سے زیادہ بہتر آپ کی حفاظت کر سکتا ہے خدا آپ کے لیے وہ دروازے کھول سکتا ہے جو آپ خود کبھی نہیں کھول سکتے اور آپ کو مشکل سے دور رکھنے والے دروازے بند کر سکتا ہے آپ جہاں بھی جائیں خدا آپ کی حمایت کر سکتا ہے خود اپنے لیے دروازے کھولنے کی کوششیں بند کر دیں اور ہر جگہ خدا سے اپنی حمایت کو مانگیں جب آپ نوکری کی درخواست دینے جائیں تو اپنی بڑائی سے ان کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کریں میرا مطلب ہے انٹرویو اچھا دیں اپنی مہارت بتائیں لیکن خدا سے کہیں اگر تو ہی یہ نوکری مجھے نہ دے دو میں خود سے حاصل نہیں کر سکتا مجھ یہ تیری حمایت چاہیے اور تیری وجہ سے میں انہیں پسند آؤں گا جب خدا ان کے دل میں ڈالے کہ آپ کو پسند کریں تو یہی خدا کی حمایت ہے بھی حالانکہ وہ اس کی وجہ بھی نہیں جانتے میں نے یہ سب دیکھا ہے کیونکہ میں نے زندگی کی بہت سے سال اچھے لوگوں کی تلاش میں گزارے میں مزید ایسے کھیل نہیں کھیلنا چاہتی ایوب ایک کی ساتھ اور خداون نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے شیطان نے خداون کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں پہلا پترس پانچ کی آٹھ تم ہوشیار اور بیدار ہو تمہارا مخالف ابلیز گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے اچھا اندازہ لگائیں کہ کیا آئندہ سے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا میں نے کہا تصور کرے کہ وہ آئندہ ہم پر حملہ نہیں کرے گا ابلیز تمہیں کسی اور کو اپنا شکار بنانا ہوگا یہ میں نہیں ہوں گی کیونکہ میں خدا کی طرف لوٹ گئی ہوں وہ میری رہنمائی اور رہبری کرے گا اور جو کچھ مجھے کرنا چاہیے اس کے لیے فضل عطا کرے گا میں خود غرزی اور اپنے آپ میں مگن رہ کر اپنی زندگی نہیں گزاروں گی اپنی دیکھ بھال میں اپنی فکر میں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں ایک بال بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹے میری خدایہ اس تھنسی کا کیا کروں جو میری تھوڑی پر ہے دیکھیں مفات پرست اور خود غرزی کے زہر کے ساتھ ہمارے ذہن پر حملہ کرتا ہے جانتے ہیں ہر نافرمانی کا تعلق خود غرزی سے ہے باہر سے شروع ہوئی ہوا سیب کھانا چاہتی تھی حالانکہ جانتی تھی کہ غلط ہے لیکن وہ کھانا چاہتی تھی سامپ نے بتایا کہ سیب اس کے لیے کتنا اچھا ہوگا لیکن اس نے اس کے نتائج نہیں بتایا کہ نتائج ضرور نکلیں گے جب آپ سامپ سے کھیلیں گے تو وہ ضرور کٹے گا چھوٹی لڑکی پہاڑی راستے پر جا رہی تھی اور ایک چھوٹا سامپ بھی اس راستے سے گزر رہا تھا سامپ نے کہا کیا تم مجھے اٹھا کر اپنے کوٹ میں رکھو گی نہیں اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گی مہربانی سے مہربانی سے برائے مہربانی مجھے بھاسردی لگ رہی ہے مجھے کوٹ میں رکھو اور مجھے گرم کر دو ملا آخر وہ اس کی باتوں میں آگئی میں نے کہا آخر کار اس نے لڑکی کو مائل کر دی جانتے ہیں کہ اگلیز بہت سابر ہے جانتے ہیں کہ اگلیز بہت سابر ہے آپ کے ذہن میں چیزیں تجویز کرتا ہے تھوڑی دیر بعد اس نے اسے کاٹا بچی نے کہا میں نے تمہیں اٹھایا تو پھر تم نے مجھے کیوں کٹا اس نے کہا جب تم نے مجھے اٹھایا تو تم جانتی تھی نا کہ میں کون ہوں سنیں آپ جو ایک کنہا خوبصورت لڑکی رہو شادی شدہ شخص کو اپنا ہوگی تو ڈنگ تو لگے گا اچھا ویسے ہی کہہ رہی ہوں جانتے ہیں کہ بائبل ان لوگوں کے قصوں سے بھری ہے جو خودغرض تھے اور جو اس کے فضل سے خودغرض نہیں تھے تقریباً آٹھ کہانیاں خودغرض لوگوں کی ملی ہیں اور ساتھ یا آٹھ ان لوگوں کی ہیں جو خودغرض نہ تھے اگر وقت ہوتا تو آپ کو ان سب کے بارے میں بتاتی لیکن وقت نہیں جانتے ہیں قائن نے حابل کو کیوں مارا کیونکہ وہ خودغرض تھا یوسف کے بھائیوں نے غلامی کے لیے بیش دیا اسے کوئے میں ڈالا اور اپنے باپ سے جھوٹ بھی بولا کیونکہ وہ خودغرض تھے وہ ایسا رشتہ چاہتے تھے جیسا یوسف کا اپنے باپ سے تھا وہ بچہ تھا اور اس کے بھائی اس سے حسد کرتے تھے کیونکہ اس کے باپ کے دل میں اس کی خاص جگہ تھی بادشاہ نے زنہ کاری کی کیونکہ وہ خودغرض تھا میرا مطلب ہے خدا نے یہاں تک کہا میں تجھ کو اور اور چیزیں بھی دیتا لیکن کیا تو نے کسی اور کی بیوی لینی تھی اس نے زنہ کاری کی اور قتل بھی کیا اور اس نے اس کی زندگی پر اثر کیا وہ بادشاہ رہا اور خدا کے ساتھ مضبوط رشتے میں رہا لیکن پھر بھی اسے قیمت ادھا کرنی پڑی یوں نہ خودغرض تھا اور مچلی نے اسے نگل لیا پوری کہانی بتانے کے لیے وقت نہیں حاکم تھا جس نے اپنی دولت پر انحصار کیا اور عبدی زندگی کھو دی اس امیر آدمی کا اپنے علاوہ کسی سے تعلق نہیں تھا اس نے اپنی ملکیت کے ساتھ اپنی جان بھی کھو دی یہ وہ مختلف کہانیاں ہیں جو وائبل میں ہیں لیکن چلیں آپ کو کچھ اور بھی بتاتی ہوں کچھ اور اچھی باتیں حاصل کریں پہلا سلا تین سترہ باب دیکھتے ہیں خداون تیرا شکر ہو ہم بدل سکتے ہیں خداون تیرا شکر ہو کہ ہم بدل سکتے ہیں آج رات آپ یہاں موجود ہیں یا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوں میں نہیں جانتی شاید آپ نجات یافتہ نہ ہوں آپ سوچ رہے ہوں کہ میرے خدایہ میں ساری زندگی اپنی خودی سے بھری رہی لیکن معلوم ہے کیا میرا مطلب ہے آج رات آپ بدل سکتے ہیں اسے اپنا نجات دہندہ خبول کر کے نئی زندگی حاصل کر سکتے ہیں آج رات آپ تبدیلی لاسکتے ہیں آپ ماضی کے جھوٹ کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے انداز سے نئی شخصیت حاصل کر سکتے ہیں آج رات آپ کہہ سکتے ہیں میں اپنی زندگی اپنے ہی خیال رکھنے میں نہیں گزاروں گی میں جہاں بھی جاؤں گی مقصد کے ساتھ اور خدا کی مدد کے ساتھ لوگوں کے لئے برکت کا باعث بنوں گی صرف کل ہی ایسا نہ کریں کیونکہ ابھی آپ کانفرنس کے اقتطام تک پہنچ رہے ہیں لیکن آپ پھر کبھی آپ لوگوں میں بیٹھے یہ کہہ رہے ہوں گے میں واقعی نہیں جانتی کہ میری زندگی میں کیا ہوا لیکن میں انتہائی مطمئن ہوں جانتے ہیں یہ تھوڑا پاگلپن لگتا ہے لیکن ایسے ہے جیسے سب مل گیا یہ سمجھ سے باہر ہے لیکن آپ جانتے ہیں کبھی کبھار پیٹھے پٹھائے میں سوچتی ہوں اب دیکھتے ہیں کہ میں اپنے لئے کیا پسند کرتی ہوں اب میں جانتی ہوں شاید آپ سوچ رہے ہیں جانتے ہیں یسو نے کہا اگر تم مجھے کھاؤ گے اور پیو گے تو تم کبھی بھی بھوکے اور پیاسے نہ ہوگے اب سنیں کہ میں اچھی چیزیں پسند کرتی ہوں اور مجھے خوبصورت چیزیں پسند ہیں قاتون کی طرح میں بھی بہت سی چیزیں پسند کرتی ہوں لیکن آپ جانتے ہیں کہ پھر بھی ان تمام چیزوں کا ہونا آپ کی جان کو مطمئن نہیں کرتا کیونکہ خدا میں اچھا پھل لاکر اتمنان ملتا ہے کیونکہ آپ اس کی مرزی کے مطابق جا رہے ہیں میری بات سنیں برائے میرے پرائے مہربانی میری اتنی عمر ہو گئی ہے لیکن جانتی ہوں کہ کیا بول رہی ہوں آپ جہاں بھی ہیں میں بھی وہاں ہوں اس دنیا میں رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا ذہن خود سے ہٹا کر دوسروں کے لیے برکت بننے میں مصرف ہو جائیں میرا مطلب ہے یہ بہت پر مصرک ہے اور کسی طریقے سے کوئی شہیدوں کا رویہ نہیں اپنا سکتا میں دوسروں کے لیے جیتی ہوں اور یہ سب خوشی سے کرنا ہے بائبل کی اچھی کہانیوں میں سے ایک اچھی کہانی لوخہ دس باب ستائیسیں آیت سے سنتیسیں آیت تک ہے پچیسیں آیت اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارش بنو اس نے اس سے کہا تور آیت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جانت اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری اکل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسیوں سے اپنے برابر محبت رکھ یسو نے کہا تُو نے ٹھیک جواب دیا یہی کر تو تُو جیے گا یعنی عبدی زندگی سے لطف اندوز ہوگا مگر اس نے اپنے تئی راستباز ٹھہرانی کی غرص سے یسو سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے تو پھر در حقیقت وہ کون ہے جس کے لیے میں نے برکت کا باعث ہونا اور مدد کرنی ہے جن کو میں پسند کرتی ہوں یا جن کو نہیں کرتی جنہوں نے میری مدد کی جانتے ہیں کہ جب کبھی ہم لوگوں کی مدد کو تیار ہوتے ہیں تو انتخاب کرتے ہیں کہ کن کی مدد کرنا چاہتے ہیں میں حیران ہوں کہ ہم اپنی چیزوں کے لیے خدا کے ساتھ اپنے رشتے قربان کر دیتے ہیں کہتی ہوں دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننے کے لیے ہمیشہ روپیہ اور چیز استعمال کریں میرا پڑوسی کون ہے یسو نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلیم سے یریہو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوں میں کھر گیا انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور ادموہ چھوڑ کر چلے گئے یعنی مرنے کی حد تک چھوڑ کر چلے گئے اور اتفاقاً اور اتفاقاً ایک کاہن یہ خدرت سے بھری کہانی ہے کیونکہ یہ مذہبی لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے اور اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترہ کر چلا گیا یعنی اس نے وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے گزرنے کا ارادہ کیا تاکہ اسے اس شخص کو دیکھنا ہی نہ پڑے شاید وہ چڑ جا رہا تھا اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا وہ بھی اسے دیکھ کر کترہ کر چلا گیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی مذہبی گروہ سے ہی تعلق رکھتا تھا یعنی لاوی کے گھرانے سے میں حیران ہوں کہ خدا کو کتنے لوگوں سے کہنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر بلاکر ایسا شخص ملتا ہے جو بغیر خود رسی کے کسی اور کی ضرورت پوری کرے لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اس نے اسے دیکھا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا جانتے ہیں کہ ترس سے بھڑنے کا دراصل صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ خود کو بھول جائیں کیونکہ یا تو ہم خود ترسی سے یا دوسروں کے لیے ترس سے بھر سکتے ہیں خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس ترس کو اپنے ہی لیے اپنے اندر رکھیں وہ چاہتا ہے ہم اسے باہر نکالیں اور دکھی انسانیت کے لیے استعمال کریں میں نے بہت سے سال خود ترسی کرنے اور اپنے آپ پر افسوس کرنے میں گزار دی کیونکہ میرے خیال میں کوئی دوسرا میرے لیے یہ یا وہ نہیں کر رہا ہوتا تھا اس سے بہتر ہے کہ دوسروں کے لیے ترس رکھیں اور اس کے پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور میل لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبرگیری کی میرا مطلب ہے یہ شخص اس کے لیے وقت نکال رہا تھا وہ کوشش کر رہا تھا اس نے اپنا ارادہ بدلا وہ بھی کہیں جا رہا تھا وہ اسے سرائے میں لے گیا شاید وہ کاروبار کی طرف جا رہا تھا اس کی خبرگیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا یعنی جتنا بھی خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا جو کچھ ہم لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اپنی حد کو ختم بھی کر سکتے ہیں صرف کہیں یسو جو کچھ بھی کرنا پڑے میں بہت خوش ہوں کہ دیر میں بھی میرے ساتھ گزارہ کرنے میں کوئی حد نہ رکھی جبکہ مجھے بدلوں کے لیے وہ خدا کا انتظار کر رہا تھا وہ اور کریں بھلائی پھیلانے کی کوئی حد نہ رکھیں فراغ دلی کی حدود پار کریں اور کہیں خداوند کچھ بھی کسی بھی طرح کا کچھ بھی کام کرنا پڑے میں یہاں اس لیے نہیں کہ خود کو ہی خوش کرتی رہوں بلکہ یہ تیرا کام ہے میں اس لیے ہوں کہ دوسروں کو خوش کروں آج رات جو بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ خود کو خدا کے حوالے کریں گے اور خود کو خوش کرنا اور اپنا ہی خیال رکھنا چھوڑ دیں گے تو آپ کے بوجھ اٹھائے جائیں گے یسو کی دی گئی زندگی دوسروں کے لیے برکت کا باعث بننے کے لیے استعمال کریں ایسا کرنے سے آپ بیج بو رہے ہیں پھر خدا وہ بیج لیتا ہے اور وہ سب کچھ جس کی آپ کوشش کر رہے تھے اور جو سب آپ اپنی طاقت سے حاصل نہ کر سکے ایک فصل کی صورت میں دیتا ہے چلے پھر اب یہ تبدیلی کا وقت ہے میں نے کہا تبدیلی کا یہی وقت ہے موسیقی